ہون میں تو سا دے سامنے ایس نوجوان بیٹے دا باپ فضیلت الشیخ حضرت علامہ حافظ ابتسام علیہ زہیر انہ دی خدمت دے اندر گزارش کرنا کہ وہ خطا فرمائیں نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دین اند اللہ الاسلام حضراتِ غرامی قدر آج اللہ کے فضل و قرم سے بڑی ہوشی اور سعادت کا مقام ہے کہ پھر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اللہ کے قرآن اور حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں اللہ کے فضل و قرم سے مجھ سے پہلے بھی بہترین حطیب تقریر فرماتے رہے اور میرے بعد بھی اللہ کے فضل و قرم سے جماعت کے جید نامور نکتہ بین اور نکتہ دان حطیب جو ہیں وہ آپ کے سامنے اللہ کے قرآن اور حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رکھیں گے حضرتِ رامی یہ تھوڑا آگے کر دیں حضرتِ رامی قدر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انام ہے یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس دور پورا شعب میں جبکہ لوگ مادیت کے پیچھے اور اپنی حائشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اللہ کے فضل و قرم سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو رب کے قرآن کو سننے کے لیے اور کملی والے کے فرمان کو سننے کے لیے اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے قرآن اور سنت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے قرآن اور سنت کو سنتے اور سناتے رہیں گے انشاءاللہ حضرتِ رامی قدر اللہ تعالیٰ خالقِ کلے شعی ہیں اور مالکِ کلے شعی اللہ نے شجر کو پیدا کیا حجر کو پیدا کیا سورج کو پیدا کیا چاند کو پیدا کیا سداروں کو پیدا کیا کہکشاؤں کو پیدا کیا سمندروں کو پیدا کیا سہراؤں کو پیدا کیا ریکستانوں کو پیدا کیا گلستانوں کو پیدا کیا اسی پروردگارِ عالم نے تین زل اقول مخلوقات کو پیدا کیا اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا انزل اقول مخلوقات میں سے جن کو اللہ نے عقل بھی دی تھی اور گفتگو کی صلاحیت بھی دی تھی صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ نے حساب و کتاب کے لیے پیدا کیا فرشتے معصومن الحطا ہیں اللہ کے تابدار ہیں اللہ کی تصمیح کو بیان کرنے والے ہیں اس کی حمد کے گیت گانے والے ہیں اس کے سامنے استغفار کی مالہ کو جھپنے والے ہیں اس سے بخشش کو طلب کرنے والے ہیں اہل ایمان کے لیے ہما وقت دعائے مغفرت کو کرنے والے ہیں اللہ کے پیام کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں این اسی طرح جس طرح اللہ کا حکم ہے اسی طرح بجا لانے والے ہیں بادلوں کو چلانے والے ہیں ہواوں کو ہنکانے والے ہیں انسانوں کے نامہ یا مال کو تحریر فرمانے والے ہیں اللہ کے حکم سے انسانوں کے آگے اور پیشے ان کی حفاظت فرمانے والے ہیں اللہ کے حکم سے یہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے حضراتِ گرامی قدر لیکن جو حساب و کتاب ہوگا وہ جن ناز سے ہوگا یا انسانوں سے ہوگا حضراتِ گرامی قدر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ اس کو شرب بھی عطا فرما دیا اللہ نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا بہترین صورت میں پیدا کیا بہترین صیرت میں پیدا کیا لیکن حضراتِ گرامی قدر اللہ نے ساتھ ہی سمر کا بھی اعلان فرما دیا سم مرددناہو اسفلہ سافرین ہر بندہ انسان ہونے کے ساتھ آلہ نہیں اونچا نہیں رتبے والا نہیں بلکہ کئی تو ایسے ہیں جو کھڑوں میں گرنے والے ٹوئوں میں گرنے والے گہرائیوں میں گرنے والے پستیوں میں گرنے والے اور کئی پاتال کی گہرائیوں اور سرہ کی پستیوں متر جانے والے ہیں لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایت کی نعمت سے متصف فرما دیا جن کے سینوں میں اللہ نے ایمان کو داہل فرما دیا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی روشنی سے منور فرما دیا وہ اتنے آلہ ہیں وہ اتنے اونچے ہیں وہ اتنے بلند کامت ہیں کہ اللہ کے فد و کرم سے فرشتے بھی ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضر آدھے کرامی قدر میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے جا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا احسن تقویم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دو طرح کی ضروریات کو پورا کرنے کا بندوبست فرما لیا ایک ضرورت جو انسان کے جسم کو تھی اور ایک ضرورت جو انسان کی روح کو تھی جو جسم کو ضرورت تھی اللہ نے اس کے لئے فصلوں کو پیدا کیا گندم کو پیدا کیا چاول کو پیدا کیا اناج کو پیدا کیا کپاس کو پیدا کیا انواع اقسام قسم کے پھلوں کو پیدا کیا پھولوں کو پیدا کیا پرندوں کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے حلال قسم کے جانوروں کو پیدا کیا اللہ نے تن ڈھاکنے کا سلیکہ بھی انسان کو سکھا دیا گھر بنانے کا طریقہ بھی سکھا دیا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا واللہ جال لکم من بیوتکم سکنا اللہ نے تمہارے لئے ان گھروں کو بنا دیا جن میں تم جا کے سکون حاصل کرتے ہو انسان دنیا کے کسی بھی مقام پہ چلا جائے انسان کو وہ سکون نہیں ملتا جو اپنے گھر کی چار دیواری میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگیوں گراز گزارنے کے لئے اور اس کی زندگی کی رفتار کو ہمبار فرمانے کے لئے وَخَلَقْنَا كُمْتُ وَاجَا اس کی بیویوں کو پیدا کیا انسان کے دل اور جگر کو تھنڈک دینے کے لئے اس کی آنکھوں کو ایک سکون دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو پیدا کیا بیٹوں کو پیدا کیا بیٹیوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں وَإِن تَعُدُّ نَعمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوحَا اگر ہم صبحوں سے لے کر شام تک گننا چاہیں شام سے لے کر رات تک گننا چاہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے وَمَا بِكُمْ مِن نَعمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں یہ اسی پروردگار کا فضل عظیم ہے جس نے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کا احتمام فرما دیا اس نے روح کی بھی ضرورت کو پورا فرمانے کے لیے انبیاء کو مبوض فرما دیا ہر اہد کے اندر ہر کرن کے اندر ہر صدی کے اندر ہر علاقے کے اندر ہر زمانے کے اندر مختلف نبی آتے رہے کبھی سیدنا نو اپنی قوم کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے کبھی سیدنا ہوت قوم آت کی اصلاح فرماتے رہے کبھی سیدنا سالے قوم سمود کو سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دیتے رہے اور کبھی عبراہیم علیہ السلام جیسا عالم گیر نبی پوری کائنات کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا درست دیتا رہا سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی اولاد دو حصوں میں تقسیم ہوئی ایک جناب عصاد تھے ایک جناب عصاد تھے جناب عصاد کی اولاد کے حصے میں بیت المقدس کا علاقہ آیا عرض اردن آئی عرض فلسطین آیا ان علاقوں میں حضرت عصاد کی نسل میں سے تقریباً ستر ہزار انبیاء پیدا ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تبلیغ فرماتے رہے قوانین الہیہ کے پیامبر بن کے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور صحیفوں کے پیغام کو عام فرماتے رہے لیکن حضرت عقرامی قدر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کو بنین و آدم پہ یوں فرما دیا کہ تاجِ حتمِ نبوت و رسالت کو حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرعالی کے پر سجا دیا اور اس عمر کا اعلان فرما دیا مَا قَانَ مُحَمَّدُ النَبَا حَدِمِ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِهِينَ اللہ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا آج وہ آیا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا جس کے بعد کسی کے سینے پہ جبریل نہیں آئے گا اس کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا چاہے مسیلمہ کذاب ہو چاہے اطفد انسی ہو چاہے علی محمد باب ہو چاہے حسین علی مازم دانی ہو چاہے غلام حمد قادیانی ہو چاہے راشد الحلیفہ ہو اور جو بھی حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا اس میں لانتے برستی رہیں گی مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضرات اگرامی قدر اور یہ بات تو بالکل حق ہے سچ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا حضور کے بعد کوئی حصول نہیں آسکتا حضور کے بعد کوئی صاحبِ الہام پیمبر نہیں آسکتا حضور کے بعد کوئی حاملِ وحی نہیں آسکتا حضور کے بعد کسی کے سینے پہ جبریل نہیں آسکتا لیکن حضور کے بعد باپ آسکتے ہیں لیکن فاطمہ کے بابا جیسا کوئی نہیں آسکتا آپ کے بعد بھائی تو آسکتے ہیں لیکن شیمہ کے بھائیہ جیسا کبھی نہیں آسکتا آپ کے بعد باپ تو آسکتے ہیں لیکن فاطمہ کے بابا جیسا کبھی نہیں آسکتا آپ کے بعد بیٹے تو آسکتے ہیں لیکن آمینہ کے لہتے جگر جیسا کبھی نہیں آسکتا آپ کے بعد شوہر تو آسکتے ہیں لیکن عائشہ کے سر کے تاج جیسا کبھی نہیں آسکتا آپ کے بعد جام پلانے والے تو آسکتے ہیں لیکن ساکیہ کوسر کبھی نہیں آسکتا آپ کے بعد سفارش کرنے والے تو آ سکتے ہیں لیکن شافر رود محشر کبھی نہیں آ سکتا آپ کے بعد امام تو آ سکتے ہیں لیکن آدم و عبرہ ہیم کا امام کبھی نہیں آ سکتا آپ کے بعد سوار تو آ سکتے ہیں لیکن براد کا سوار کبھی نہیں آ سکتا اور آپ کے بعد مسافر تو آ سکتے ہیں لیکن میراج کا مسافر کبھی نہیں آ سکتا اور آپ کے بعد کملی اوڑنے والے تو آ سکتے ہیں لیکن مدسر و مدمل کبھی نہیں آ سکتے آپ کے بعد حشبری سنانے والے تو آ سکتے ہیں لیکن سیدنا بشیر کبھی نہیں آ سکتے اور آپ کے بعد ڈرانے والے تو آ سکتے ہیں لیکن سیدنا نظیر کبھی نہیں آ سکتے اور حضور کے بعد جو بھی آ سکتا ہے اس کا مقام اور شان تو نیشی ہوگی حضور جیسا کبھی نہیں آ سکتا حضراتِ گرامی قدر حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مایارِ حق بنا دیا اللہ تعالی نے اصاف و کمالات کو آپ کی ذات میں بدیت فرما دیا اور حضراتِ گرامی قدر ہر قسم کے عالی ترین محاصن کو آپ کی ذات کا حصہ بنا دیا آپ کو صاحبِ خلقِ عظیم بنا دیا آپ کی نرمی ایسی کہ آپ کی نرمی کا مقابلہ سبا کی نرمی بھی نہیں کر سکتی اور آپ کی سختی ایسی کہ آپ کی سختی کا مقابلہ چٹان کی سختی بھی نہیں کر سکتی اور آپ کی تلوار کی دھار ایسی کہ کائنات میں کسی تات کلوار چلانے والے کی تلوار کی دھار آپ کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور آپ کی استقامت ایسی کہ پہاڑوں کا ٹھہراؤ بھی آپ کی استقامت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور آپ کی بلندی ایسی کہ اللہ تعالی نے آپ کے ذکر کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے کائنات کے ہر مقام سے جاری اور ساری فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا وارا فانہ لگا ذکرت ہر کسی کا ذکر محدود زمانے اور علاقے میں ہو سکتا ہے لیکن ایک ہی ہستی ہے جس کا ذکر ہر کنارے سے ہوا کرے گا ہر زمانے میں ہوا کرے گا اور ایک ایک دن میں پانچ مرتبہ ہوا کرے گا جب بھی موضع نظام دے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ جب اللہ کی توحید کی شہادت دے گا ساتھ ہی کہے گا اشہدو انہ محمد رسول اللہ اللہ تعالی کی توحید کے ڈنکوں کے ساتھ ساتھ مدینے والے کی رسالت کے بھی ڈنکیں بچتے رہیں گے میرے تکویر حضرت مصطفی شان مصطفی کام مصطفی مست مصطفی ملی مصطفی علامہ اتصام الہی زہیر صاحب حضرات اکرامی قدر اللہ تعالی کے نبی کو اللہ تعالی نے ہم سب کے لئے رول موڈل بنا دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ حسوطن حسانہ اس بات کے پر ایک مہر تصدیق کے پر ایک دمہر تصدیق کی یا ایک حتمی مہر کی عصیت رکھتی ہے کہ حضور کے عصوے کا مقابلہ کسی کا عصوہ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالی نے حضور کو قائد کس طرح کا بنایا مسجد کا امام بنا کے نہیں بھیجا بلکہ بدار کا بھی امام بنا دیا اور جلسے کا امام بنا کے نہیں بھیجا بلکہ شہروں کی سماجی زندگی کا بھی امام بنا دیا اور حضرت رسول اللہ کو عبادات کا امام بنا کے نہیں بھیجا بلکہ بودو باش کا بھی امام بنا دیا اور حضرت رسول اللہ کو حجاز کا امام بنا کے نہیں بھیجا بلکہ کائنات کا امام بنا دیا حدابت کے لفاظ میں یوں کہوں تو بات یوں بنتی ہے حضور میرے امام ہیں میرے حلیے کے بھی امام ہیں میرے لباس کے بھی امام میری تحزیب کے بھی امام ہیں میرے تمدن کے بھی امام میری نظر کے بھی امام ہے میری بصیرت کے بھی امام میری سماعت کے بھی امام ہے میری فکر کے بھی امام میری جلوت کے بھی امام ہے میری حلوت کے بھی امام وہ صبح کے وقت بھی امام ہے دوبہر کے وقت بھی امام شام کے وقت بھی امام ہے رات کے وقت بھی امام پاکستان میں بھی امام ہے بنگال میں بھی امام بھوٹان میں بھی امام ہے نیپال میں بھی امام مکہ میں بھی امام ہے مدینہ میں بھی امام ملیشیا میں بھی امام ہیں انڈونیشیا میں بھی امام انگلستان میں بھی امام ہیں ہندوستان میں بھی امام اور جمعر آقا کی امامت کو کسی علاقے میں نہیں مانتا کسی عشرے میں نہیں مانتا کسی برس میں نہیں مانتا کسی مہینے میں نہیں مانتا کسی ہفتے میں نہیں مانتا کسی دن میں نہیں مانتا کسی گھنٹے میں نہیں مانتا کسی منٹ میں نہیں مانتا کسی سکن میں نہیں مانتا جو میرے مدینے والے کی امامت و قیادت کو نہیں مانتا وہ دنیا میں زلین ہوگا اور آہرت میں مالی کے کائنات نے اس کے لئے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے حضرات اکرامی قدر میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں بعد لوگوں کا یہ حیال ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مدب کے امام ہیں اللہ کی قسم یہ حیالِ حام ہے آپ مدب کے امام نہیں بلکہ معیشت کے بھی امام ہیں معاشرت کے بھی امام ہیں آئین کے بھی امام ہیں قانون کے بھی امام ہیں حرب کے بھی امام ہیں امن کے بھی امام ہیں جنگ کے بھی امام ہیں اور ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو زندگی کے ہر موقع اور مقام کے اوپر ماننے کی ضرورت ہے حضرات اکرامی قدر اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو جہاں پہ مجمع کمالات بنا دیا اور جب ان کی ذات میں عالی ترین محاسن کو جمع فرما دیا اور جب زندگی کے نشیب و فراد میں اپنی تائید و نسرت کو حضور علیہ السلام کے شامل حال فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے کور کرم کا بھی نزول فرما دیا اور وہ کرم کیا تھا اللہ نے اپنی آخری کتاب کو جو حجت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دستور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زندگی گدارنے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو میرے نبی کے سینے کے پر اتار دیا اور اس کتاب کے اندر اقائد کی گتھیوں کو بھی سلجا دیا معاملات کی اصلاح کو بھی فرما دیا عورت کے پردے کا ذکر بھی فرما دیا شراب کی حرمت کو بھی وعدے فرما دیا جوہے کے حرام ہونے کا ذکر بھی فرما دیا اس کتاب کو کتاب شفاہ بھی بنا دیا اس کتاب کو کتاب نور بھی بنا دیا اس کتاب کو کتاب ہدایت بھی بنا دیا اس کتاب کو کتاب آئین بھی بنا دیا اس کتاب کو کتاب قانون بھی بنا دیا اور پوری انسانیت کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ دنوید فرما دیا حضرات اکرامی قدر اس کتاب کے اندر زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ موجود تھا اس کتاب کو ماننے اور پڑھنے والے صحابہ نے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کتاب کو سمجھا اور ایک زمنی بات چلتے چلاتے صحابہ اکرام کے بارے میں بھی کر دینا چاہتا ہوں حضرات ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم گناہگاروں سے ہمارے بامل رفقہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سنا ہے حضور کے بیان کو سنا ہے لیکن حضرات اکرامی کا دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے حضور کے ارشادات کو براہ راست سنا ہے حضرات اکرامی کا تھا جس نے حضور کے سے براہ راست آپ کی تعلیمات اور آپ کے ارشاد کو سنا ہے دنیا کے سارے بلی اللہ جمع ہو جائیں اس گروہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضرات اکرامی قدر صحابہ اکرام نے جب حضور سے قرآن کے پیغام کو سمجھا اور آپ کی حدیث کو سمجھا تو بتوں کے سامنے جھکنے والے بتوں کو توڑنے والے بن گئے شرابوں کو پینے والے اس طرح شراب کے جام پھینکنے والے بن گئے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کی حرمت کے بعد شراب دریا کی طرح بہنے لگی اور انہوں نے اس پیمانے کو بھی توڑ دیا جس میں وہ شراب کو پیا کرتے تھے حالانکہ پیمانے کو حلال مشروب کے لئے استعمال کرنا حلال تھا لیکن انہوں نے کہا اس پیمانے کو بھی باقی نہیں رکھنا جس کے ساتھ ہماری مینوشی کی یاد و بستہ ہے ان پیالوں کو بھی توڑ دیا ان برطنوں کو بھی توڑ دیا وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے بیٹیوں کی عزتوں اور آبروں کے رکھوالے بن گئے اور وہی لوگ جو عورت کو سامانے تائیو سمجھنے والے تھے اور اس کو یاشی کے لئے استعمال کرنے والے تھے ان کی آنکھوں میں اتنی حیاء پیدا ہوئی کہ ہر غیر عورت کو اپنی ماں اور بہن کے مقام پر فائز فرما دیا حضراتِ قرآنی قدر وہی لوگ جو ساری کی ساری زندگی وحشت میں بربریت میں حسد میں انتقام میں عداوت میں اشتیال میں ہر حد کو پھلانگ جانے والے تھے اتنے مہربان ہوگے کہ اپنے ساتھیوں کی وفاداری کے اندر ان کے پیار کے اندر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے پر بھی امادہ اتیار ہو گئے حضراتِ قرآنی قدر ایک جن کے موقع پر صحابہ کو پیاس تھی اور سارے صحابہ زہمی تھے ہر صحابی کے پاس ساکی پانی کو لے کے جاتا تھا زہمی صحابی پانی پینے کی تمنا کرتا تھا لیکن ساتھ ساتھی کی کراہ کی آواز کو سن کے کہتا تھا مجھے پانی کی ضرورت نہیں میرے ساتھی کو پانی پلا دیا جائے جب وہ ساکی اس کے پاس پانی کو لے کے جاتا تھا وہ کہتا تھا میرے ساتھی کو پانی پلا دیا جائے جب تیسرے کے پاس جاتا تھا وہ چوتھے کا ذکر کرتا تھا یوں ساکی ان کو پانی پلانے کے لیے اپنے پیمانے کو اپنے ساتھ برطن کو لے کے جا رہا ہے لیکن ہر صحابی کہہ رہا ہے میرے ساتھی کو پانی پلاو یہاں تلک کے اپنے ساتھی کا احساس کرتے کرتے سارے صحابہ دم توڑ جاتے ہیں لیکن کوئی بھی پہلے پانی پیدے پر امادہ و تیار نہیں ہوتا حضرات آج ماں جائے بھائی آج سگے بھائی جو ہوتے ہیں وہ معمولی رکھوم اور کاروباری تنادات کے اوپر بھائی کی پشت میں شرے کو گھوپنے پر امادہ و تیار ہو جاتے ہیں لیکن قرآن پڑھانے والے کی تربیت کا اثر تھا کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے گپر جانوں کو نشاور کرنے والے بن گئے شماع رسالت کا یہ پروانے جو آپس میں اتنی محبت کرتے تھے آپس میں اتنا پیار کرتے تھے نبی سنگ کے پیار کا عالم یہ تھا جب نبی ان کو کسی بات کے لیے کہتے تو اپنے تن مند دھن کو نشاور کرنے کے لیے امادہ و تیار ہو جاتے حضرات اگرامی قدر ایک عورت اس نے بیٹا باپ شوہر اور بائی کو شہید کروا دیا لیکن آقا کے چہرے کو دیکھ کے کہا حسین چہرے والے تجھے دیکھ کے محسوس ہوتا ہے زندگی کے اندر کوئی گام آیا ہی نہیں ہے حضرات یہ انقلاب کہاں سے آیا تھا یہ انقلاب قرآن و سنت سے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا وہی قرآن وہی سنت جب صحابہ نے پڑھی حضرات اس سال اللہ تعالی نے مجھے میں اس کا حاص فضل عظیم سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھ گناہ گار کو اپنے گھر کی زیارت کا شرف دیا حضرات چالیس لاکھ حاجی وہاں پر موجود تھے میں زمنی بات کہنا چاہتا ہوں حج کی روح کو قرآن و سنت کی روح کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چالیس سال 30 لاکھ حاجی ہر سال حج کرتا ہے غزہ میں مسلمان زبا ہو رہا ہے کشمیر میں مسلمان زبا ہو رہا ہے برمہ میں مسلمان زبا ہو رہا ہے افغانستان میں مسلمان زبا ہو رہا ہے لیکن چالیس لاکھ حاجی ہونے کے باوجود عالمِ کفر بے پرواہ ہے لیکن جس دن حضور کے خطبے کو ایک لاکھ چوبی سے لے کے چالیس چھدار سا ابا نے سنا تھا وہ ایک لاکھ چالیس دار سا ابا جو حاجی کرنے کے بعد پران و سنت کی دعوت کو اپنے سینے میں سپوگے گئے تھے وہ بتلاو انہوں نے رومہ کو توڑا کے نہیں توڑا انہوں نے ایران کو توڑا کے نہیں توڑا انہوں نے کس راکھ کی آدش قدے کو پجایا کہ نہیں پجایا انہوں نے کلیسہ کی حیبت کو مٹایا کہ نہیں مٹایا حضرات اگر ایک لاکھ چالیس ہدار سا ابا پوری دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کروا سکتے ہیں تو صرف صلاح قصور کے اندر بسنے والے سات لاکھ توحید پرست کیا پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ نہیں کروا سکتے حضرات اگرامی قدر اگر ایک لاکھ چالیس ہدار سا ابا پوری دنیا کے اندر قرآن و سنت کے ڈنکیں بجا سکتے ہیں تو صلاح قصور میں بسنے والا سات لاکھ احمد ابن حنبل کا بیٹا وطن عزیز میں قرآن و سنت کے ڈنکیں نہیں بجا سکتا حضرات یہ مدرسے انشاءاللہ قیامتی دیواروں تک باقی رہیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں آفید پیدا ہوں گے انشاءاللہ یہاں پہ سنت کے عالم پیدا ہوں گے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے صرف قرآن و سنت کے عالم پیدا نہیں ہوں گے بلکہ ان مدرسوں سے احمد ابن حنبل کی فکر کے ترجمان ابن تیمیہ کے بلولوں کے امین علامہ شہید کی جرتوں کے وارث حبیب الرامان کی خطابت کے وارث پیدا ہوں گے اور انشاءاللہ جب یہ ملک کے اطراف و اقناب میں پھیلیں گے تو ملک کے اندر سارے نظاموں کو توڑیں گے اور قرآن و سنت کے جھنڈوں کو بلند و بالا فرمائیں گے انشاءاللہ حضرات اگرامی قدر اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذرا نم ہو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیض ہے ساکی اللہ کے فرم و کرم سے قاری صادق صاحب جیسے عظیم علامہ نے ان دینی طالب علموں کے دلوں میں جس قرآن و سنت کی چنگھاری اور شما کو جلار پڑکا دیا ہے اب یہ شما پڑک کے شملہ بنے گی اور یہ شملہ جاگیر دارانا سرمایہ درانا اور قرآن و سنت کے محالفانا تمام نظاموں کا جلا کر راک کر دے گا اور پاکستان کا مقدر کتاب و سنت کو بنا کے دم لے گا انشاءاللہ حضرات اگرامی قدر اللہ کے فل و کرم سے آج ہم آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لئے آئے ہیں اور ہر بندے کو حق ہے ہر طالب علم کو حق ہے جو قرآن و سنت کا کوئی مفہوم یا قرآن و سنت کا کوئی مضمون اس کی سمجھ میں آتا ہے اور وہ عدلہ کی بنیاد پر دلائل کی بنیاد پر نصوص قدیہ کی بنیاد پر آیات کی بنیاد پر احادیث صحیح کی بنیاد پر اگر وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو ہمیں اس مسئلے کا پرچار کرنا چاہیے اللہ کے فل و کرم سے ہم اس مسئلے کا پرچار کرنا چاہتے ہیں نماز پڑھنا ضروری ہے انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے روضہ رکھنا ضروری ہے انشاءاللہ روضہ رکھیں گے عمرہ کرنے کی اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ عمرہ حج بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ نے اگر مال دیا اس مال میں سے اس کی سکات اور صدقات بھی دیں گے انشاءاللہ اپنی بہنوں بیٹھیوں بیویوں ہم کو پردہ کروائیں گے اور اپنے گھروں سے آلات موسیقی کو بگائیں گے لیکن حضرات یہاں پر بس نہیں کریں گے کاری صادق صاحب یہاں پر بس نہیں کریں گے بل کے ملک کے پرے پنچیتوں عدالتوں اور اسمبلیوں میں اللہ کے قرآن اور کملی والے کے فرمان کو جو بلند ہونے کا وعدہ آئین پاکستان نے کیا ہے قرارتاد مقاصد نے جس بات کی زمانت دی ہے اللہ کے فرم و کرم سے ملک کے آئین اور ملک کے قانون کے مطابق وطن عدیث کے اندر کتاب و سنت کے قانون کو بھی نافذ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ حضرات اگرامی قدر میں آپ سے صرف دو یا تین مثالوں کی روشنی میں سوال کرتا ہوں ایک مثال بلکل تاوہ ترین ہے کور راتا کشن کے اندر مسلمانوں نے مسیح جوڑے کو آگ لگائی یہ اسلام کے حلاف ہے یہ بات قرآن کے حلاف ہے سنت کے حلاف ہے ہم کسی بھی اقلیت کے اوپر ظلم کرنے کی حبائت نہیں کرتے لیکن اس کے رد عمل کے طور پر بات فاہشہ ہوتے ہیں بات بے حیاء ہوتے ہیں بات قرآن و سنت کی باغی ہوتے ہیں توہین رسالت کے قانون پر حملہ کرنا چاہتی ہیں میں نے پرسو ڈان ٹی وی کے پروگرام میں بھی کہہ دیا تھا اور اپنے ممبر پر حضرت علامہ شہید کے ممبر میں بھی یہ بات کہہ دی تھی اللہ کے فل و کرم سے پاکستان تب تک پاکستان ہے جب تک اس میں حرمت رسول کا قانون موجود ہے جس دن نشمہ سے حرمت رسول کے قانون کو حتم کر دیا گیا تب پاکستان پاکستان نہیں رہے گا بلکہ کافرستان بن جائے گا اور پھر خطبے تکاریر اور ہتابات سے کام نہیں چلے گا بلکہ ہم بھی اپنے ہاتھ میں بندوق کو پکڑ کے میدان عمل میں آ جائے گا لائمت رسول کی خطب کڑھ اپنے ہاتھ میں لائمت رسول کے خطب سنوڈا حضید جائے گا لائمت رسول کے خطب سنوڈا لائمت رسول کے خطب سنوڈا حضیدہ ہاتھ میں حضیدر آدھے کرامی قدر اور دو مثالوں کی باگ اور سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑ کے اندر بھی توایفیں موجود تھیں انہوں نے اپنے گھروں پر چھنڈے لگائے ہوئے تھے لوگ وہاں پر گناہ کرنے کے لیے آتے ہیں جنوں کو دوڑ جنوں کو دیکھ کے لیکن جب کملی والے کا قانون آیا جب کملی والے کا نظام آیا جب ہجاب اور نکاب کا نظام آیا جب حدود اور تعدیرات کا نظام آیا جب زانی کے لیے سوکوڑوں کی حق کو قائم کیا گیا اور شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار کی حق کو قائم کیا گیا پھر دس سالہ مدینہ کے دور میں دس واقعات بھی زنابل جبر کے رپورٹ ہوئے حضرات اکرامی قدر میاں شباز شریف صاحب کے دور اقتدار میں ہر روز پنجاب کے تھانوں میں تین معصوم بہن اور بیٹیوں کی اوپر بد کرداری کا جو جبری حملہ ہوتا ہے زنابل جبر کے پرچے کٹتے ہیں ایک سال میں پنجاب کے تھانوں میں ایک ہزار ماں اور بہنوں کے لٹنے کے واردہ جو ہے وہ رپورٹ ہوتی ہیں اللہ کی قسم ہے شہر لاہور میں کملی والے کے قانون کے مطابق ایک مرد کو سنگسار کر دیا جائے دوسرے کو جرت ہو سکتی تو حضرات اکرامی قدر دوسری بات پہ گور کرو چوریوں کی حبریں ڈکیتیوں کی حبریں ہم آپا رات میں پڑھتے ہیں دنیا نیوز کو پڑھیں ایکسپریس کو پڑھیں نوائے وقت کو پڑھیں حبریں کو پڑھیں جنگ حبار کو پڑھیں نئی بات کو پڑھیں جو بھی حبار پڑھیں بلا ناغا لاہور میں ڈاکا پانچ کروڑ کا ڈاکا دس کروڑ کا ڈاکا یہ ڈاکے کیسے رکیں گے کملی والے کے قانون سے رکیں گے جس نے کہا تھا لَوَنَّا فَاطِمَةَ بِمْتَ مُحَمَّدَ سَرَاكَتْ لَا قَطَعَةُ يَدَحَا اگر محمد تَقَلْبِ اَتْحَرْ حدیجہ کا ناحتِ جِگر علی کا نورِ نظر حسنہ حسین کی مادرِ مُترم سیدہ تُن نِسَائِ اَحْلِ جَنَّةِ فاطمہ بھی اگر چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کار ڈالے گا اللہ کی قسم ہے لوگ چودراتوں کے لیے اور چودریوں کی ہاشیہ برداری کے لیے اور سیاسی رہنماؤں کی عظمت کے جنوں کو اٹھانے کے لیے میدانِ عمل میں موجود ہیں لیکن ہم میدان میں موجود ہیں جب تک زندہ رہیں گے سرداروں کی سرداری کو وڈیروں کی سکہ شاہی کو قائدین کی قیادت کو جوتے کی نوک پر ٹھکرا کر کال اللہ و کال رسول کے نظام کی بات کو جاگر کرتے رہیں گے حضرات اگرامی کا دورہ آپ کو یہ بات بتلاوں یہ نظام پاکستان میں آ سکتا ہے اگر پاکستان کے اندر ہر بندہ اپنی اپنی مردی کے قوانین کو نافذ کروا سکتا ہے تو کیا پاکستان کے اندر مسلمانوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں حضرات مدرسوں کے اندر آٹھ سال تک بغاری شریف کو پڑھنے والوں مسلم شریف کو پڑھنے والوں جامعہ ترمیدی کو پڑھنے والوں سنن ابی دعوت کو پڑھنے والوں موتا ایمام مالک کو پڑھنے والوں سنن دارمی کو پڑھنے والوں سنن بہکی کو پڑھنے والوں مصدر حاکم کو پڑھنے والوں دارکتنی کو پڑھنے والوں مصند احمد کو پڑھنے والوں اللہ کی قسم ہے وقت آ چکا ہے جب پیغمبر کا نظام سچا ہے جب پیغمبر کا آئین اور قانون سچا ہے تو سارے آئینوں کے مقابلے میں ہمیں اس کے پرسم کو اٹھا کر میدان عمل میں نکلنا چاہیے حضرات اگرامی قدر حضرات اگرامی قدر مجھے آپ یہ بات بتلائیں وطن عزیز میں پرو میں پنچیتوں میں مسجدوں میں باداروں میں اجتماعات میں گھریلو تنادات میں معاشی معاملات میں دکانوں میں مجلسوں میں محافل میں کیا قرآن و سنت کو نافق ہونا چاہیے حضرات کیا قرآن و سنت کی جنگ کو لڑنے کے لئے تیار ہو انشاءاللہ قرآن و سنت کے پرسم کو اٹھانے کے لئے تیار ہو انشاءاللہ قرآن کی شما کو سنت کی شما کو جلانے کے لئے تیار ہو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے آہری بات دیا کہ اپنی بات کو ہتم کروں گا شب گریدہ ہوگی آخر شب گریدہ اور اس کا ترجمہ بھی کروں گا اردو ذرا تھوڑی سی مشکل ہے اس کا ترجمہ بھی کروں گا شب گریدہ ہوگی آخر جلوہِ خرشی سے رات کے اندھیرے گبرائیں گے سورج کے اوبرنے سے شب گریدہ ہوگی آخر جلوہِ خرشی سے اور یہ جمن معمور ہوگا نغمہِ توحی سے اور جس وطن کو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا اس میں لا الہ الا اللہ کے نعرے بجیں گے اس میں لا الہ الا اللہ کے ڈنکے بجیں گے اس میں اللہ کی حاکمیت کا نعرہ لگے گا اس میں پیغمبرِ تمہ کی شریعت کا نعرہ لگے گا اور یہ ہمارا مدبی حق ہے آئینی حق ہے قانونی حق ہے سیاسی حق ہے جمہوری حق ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس حق کے مطالبہ کرنے سے روک سکتی انشاءاللہ قرآن و سنت کے نفاس کا مطالبہ کروگے انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی بالدفتی کی جنگ لڑوگے انشاءاللہ قرآن و سنت کو ملت قائن بنانے کی جدوجہ کروگے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خون دل دے کے نکھا رہیں گے روحے پرگے گلاب اور ہم نے گلشن کے تاپوس کی قسم کھائی ہے وآخر دعوانا دل الحمدللہ رب العلیٰ